اللہ گناہوں کی بکشش کے لئے صلوات اللہ دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات اللہ صلوات اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم رب الشرح شدری ویسر عمری رحم اغدتا باللسان یفکرون قولی اعوذو باللہ من الشیطاء من لعین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی اللہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری برمحمد و آل محمد شلوات برمحمد و آل محمد بغیر اذن خدا اور بغیر حکم خدا نہ بولنے والا رسول محمد محمد توجہ ایسا ہے بھا کیا گزارش کی مہنے بغیر حکم خدا نہ بولنے والا رسول جس کے لئے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ أَنِلْهَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنْيُوْهَا فرمایا میرا محمود محمد اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ تب بولتا ہے جب میں وحی کرتا اِلَّا وَحْيُنْيُوْحَا تب بولتا ہے جب میں وحی کرتا اپنی مرضی سے نہیں بولتا ایک مقام پہ تو یہ منصب ارشاد فرمایا رسول کا اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول میرا یہ جو محبوب محمد ہے نا یہ سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں میں نے بغیر تمہید میں نے بغیر تمہید اپنی گزارشات شروع کر دی تاکہ آپ کا وقت تو ظاہر نہ ہو تھوڑا سا ساتھ دیجئے کہ میرا وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول میرا یہ جو محبوب محمد ہے نا یہ سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں گویا کہ رشتہ داریوں کی نفی کر دی خالقِ کائنات جی رشتہ داریوں کی نفی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحْدِ مِرْنِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں دنیاوی رشتوں کی خالقِ کائنات نے اس آیت میں نفی کر دی وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول میرا محبوب محمد سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں ہے گویا کہ اگر کسی کے لئے کچھ کہتا ہے اگر کسی کے لئے کچھ کرتا ہے تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں کرتا تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا میرا تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا اگر کسی کے لئے کسی منصب کا اعلان کرتا ہے تو وہ منصب بھی رشتہ داریوں کی بنیاد بلکہ محرط اور اہلیت کی بنیاد پر وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول اگر آپ کی سماعتیں حاضر ہیں تو تاریخ کے چند اوراک الٹنے کی کوشش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں کتنی حاضر ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول میرا محبوب محمد سوائے رسول ہونے کے اور کچھ نہیں یہ زندگی کے ہر لمحے رسول ہے یہ زندگی میں ہر وقت رسول ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رسول اگر کسی کی تعظیم کرتا ہے یا علی تعظیم کرے تو بھی رسول اور پتہ ہے سید الانبیاء سیدت النساء العالمین کی تعظیم اور احترام کرتے کیوں ہیں بیٹی سمجھ کر اگر وجہ تعظیم بیٹی ہوتا تو آج ہر باپ کے لیے بیٹی کی تعظیم کرتا کرنا سنتِ مستفوی بن جاتا لیکن آج کسی باپ کے لیے بیٹی کی تعظیم کرنا سنتِ نبوی اور سنتِ مستفوی تو پتہ چلا کہ یہ باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں تو یہ معاملہ کیا ہے توجہو ایسا ہے بتاؤں آپ کو کہ پیغمبر بیٹی کی تعظیم کیوں کرتے تھے اب آئیے سورہ مبارک کاؤسر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ توجہو میرے رسول میں نے تجھے خیرِ کثیر عطا فرمایا ہے میں نے تجھے خیرِ گویا کے زہرہ عطا خدا وندی ہے توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا زہرہ عطا خدا وندی ہے اور جتنا معطی بلند ہوتا ہے جتنا عطا کرنے والا بلند ہوتا ہے اتنا ہی عطیہ بلند اللہ کرے میں سمجھا سکو آپ کو یہ گزارش جی جتنا عطا کرنے والا بلند اتنی عطا بلند اور جتنا عطیہ بلند اتنی اس کی قدر و منزلت زیادہ مثلا یہ میرے پاس رمال ہے یہ اگر مجھے مولانا شمشیر قازمی صاحب دیں تو اس کی قدر اور ہوگی اور اگر قاضی غلام مرتضی صاحب عطا فرمائیں تو قدر اور ہوگی اور اگر یہی رمال مجھے آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی عطا فرمائیں تو قدر اور اگر یہی رمال مجھے نمہندہ ولی فقی حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی عطا فرمائیں تو قدر اور اگر یہی رمال مجھے بازات خود ولی فقی رہبر مسلمین حضرت سید علی خامنائی عطا فرمائیں رمال تو وہی ایک ہے نا جتنا دینے والا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس عطیعہ کی قدر برتی جلی جائے گی اور اگر یہی رمال یا کوئی حدیعہ یا تحفہ مجھے میرے امام زمان عطا فرمائیں تو میں اس حدیعے اور تحفے کو گلے میں ڈالنے کی بجائے چوموں گا آنکھوں پہ رکھوں گا اس کو سبھال سبھال کر رکھنے کی کوشش کروں گا اور وہ تحفہ اور معاتیہ اپنی اولادوں کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا توجہ ہے سیبان اب سمجھئے زہرہ ہے عطا معتی ہے خدا قانون میں نے سمجھا دیا ہے کہ جتنا عطا کرنے والا بلند ہوتا ہے اتنی ہی عطیعہ کی قدر زیادہ ہوتی ہے ادھر سے زہرہ آتی تھی ادھر سے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اب بیٹی سمجھ کے تعظیم نہیں عطیعہ خدا سمجھ کے زہرہ کا حترام بیٹی سمجھ کے نہیں تحفہِ خدا سمجھ کے اور جتنا عطا کرنے والا بلند ہوتا ہے اتنی ہی عطیعہ کی قدر سلوات پڑی ہے بحمد والے بحمد کی ذات پھر بھی سلوات پڑی ہے بحمد والے بحمد کی ذات توجہ ایسا ہے پانو سمجھا رہی ہے میری گزارشات کی تعظیم کرے تو بھی رسول کیونکہ زندگی کے ہر لمحے رسول ہیں تعظیم کرے تو بھی رسول علم دے توجہ ہے علم دے تو بھی رسول کلم مانگے تھوڑا سا تو بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا تو میں نے تو کہا تھا کہ تاریخ کے چندہ اوراں کو لٹنے کی کوشش کروں گا جی علم مانگے علم دے تو بھی رسول کلم مانگے تو بھی رسول کسی کو دوش پہ اٹھائے تو بھی رسول کسی کو محفل سے اٹھا کیا سمجھتے ہو کہ دوش پہ اٹھاتا ہے تو رسول بن کر اور محفل سے اٹھاتا ہے تو اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں محمد مانگے کلم اور دینے والا انکار کر دے کبلا مصطفیٰ مانگے کلم اور محفل سے کوئی شخص کر دے انکار آپ مجھے امانداری سے بتلاو اس انکار کرنے والے نے اس کلم مانگنے والے کو محمد الرسول اللہ مانا ہے یا محمد ابن عبداللہ مانا ہے محمد ابن عبداللہ مانا ہے کیا محمد الرسول اللہ کیوں وجہ آپ فرماؤ گے وجہ یہ ہے مولانا وجہ صاحب ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو محمد الرسول اللہ مان رہا ہوتا تو کلم دینے سے انکار ایسے ہی ہے انجھے گل لے گل انجھے جی اگر محمد الرسول اللہ مندہ ہوندہ تو کلم دینے تو انکار اس کا کلم دینے سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلم مانگنے والے کو محمد ابن عبداللہ تو مانتا ہے مگر محمد الرسول اللہ نہیں مانتا ام تاریخ کا دوسرا رخاب کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہوں اگر کلم دینے سے انکار کرنے والا توجہ کیجئے گا اگر کلم دینے سے انکار کرنے والے نے اس کو محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ مانا ہے اگر محمد الرسول اللہ مان رہا ہوتا تو کلم دینے سے انکار نہ کرتا یہی دلیل ہے نا تو میں دوسرا رخاب کو دکھاتا ہوں یہی مصطفیٰ فرمائے بڑھ نماز بڑھ نماز امتی حیلہ سدھ دے یتیموں مسکینوں غریبوں مسافروں کا مال ہڑپ اور حضم نہ کر اپنے مال سے اگر نساب تک پہنچ گیا ہے تو زکاة ادا کر بیٹی کا حیصہ نہ کھا بہن کا حیصہ اس تک پہنچانے کی کوشش کر میں نہ نماز پڑھوں نہ ڈاڑی رکھوں نہ خمس دوں نہ زکاة دوں بیٹی کا حیصہ بکھا کے بیٹھا رہو بہن کا حیصہ دبا کے مجھے یہ بتلائیے کیا ہم نے اس کو محمد ابن عبداللہ مانا ہے یا محمد الرسول اللہ مانا ہے فیصلہ آپ نے کہا تو بجے سے باہت سمجھ جاری ہے میری گزارشات کی پتواری صاحب مجھے جانتے ہیں میری باتیں جو ہے نا وہ کڑوی کڑوی ہی ہوتی ہیں اس لیے لوگ دوبارہ نہیں بلاتے ایک بار پہلے حاضر ہوا تھا چار پائی سال پہلے آپ کی خدمت میں تو اس کے بعد چار پائی سال کے بعد نمبر آیا ہے تو اب بھی لگتا ہے کہ پھر کوئی چار پائی سال بعد نمبر آئے گا دی تو بجے سے بہن اگر محمد الرسول اللہ ماننا ہے تو پھر نماز پڑھنا پڑے گی دہڑی رکھنا پڑے گی جی قبلہ قازمی صاحب تشریف فرما ہے دہڑی مونڈ کی گواہی شرعی گواہی دہڑی مونڈ کی شرعی گواہی فیکے جعفریہ میں قبول نہیں ہوتی جی شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں دہڑی مونڈوانے والے کی شرعی گواہی فیکے جعفریہ میں قبول کیوں کی بلا اسی طرح طلاق کے لئے گواہی دینی پڑ جائے رویت حلال کا مسئلہ ہو چاند کی رویت ثابت کرنا ہو ایک نہیں پچاس دہڑی مونڈ مل کر کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے فیک کہتی ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں کیوں متجاہر بالفسق ہے متجاہر بالفسق علیلان گناہ کرتا ہے چوک پہ بیٹھ کے گناہ کرتا ہے چوراہے پہ بیٹھ کے گناہ کرتا ہے بندوں کے سامنے بیٹھ کے گناہ کرتا ہے متجاہر بالفسق ہے داڑی مونڈوانے والا اس لئے داڑی مونڈوانے والے کی شرعی گواہی فیک جعفریہ میں قبول نہیں سلوات پڑی محمد والے محمد اور ایک اور گزارش کرو عام میں سے کون ہے جو آج کے اس پرہ آشوب دور میں امام علی زین العابدین علیہ السلام پہ احسان کرنا چاہتا ہے کوئی ہے جو امام پہ احسان کرنا چاہے کوئی ہے جو امام علی زین العابدین کی مدد کرنا چاہے کرنا چاہتے ہو امام کی مدد اپنے چوتھے امام کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے چوتھے امام کی مدد کرے وہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ سبھی سبھی چاہتے ہیں کہ چوتھے امام کی مدد کرے تو سناؤں آپ کو امام کا وہ جملہ جس سے امام کی مدد ہوتی ہے امام جب قیدے گزار کے قبلہ صاحب تشریف فرما ہے میری اس گزارش کی تعاید فرمائیں گے امام جب قیدے گزار کے واپس مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا مولا آپ کربلا سے اجڑ کر آئے ہو آپ کربلا سے لٹ کر آئے ہو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس وقت میرے مولا نے فرمایا تھا اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو تین کام نہ کرنا کتنے کام نہ کرنا مولا کان کان سے تین کام پہلے نمبر میں میرے مولا نے فرمایا تھا دہڑی نہ مڑوانا گویا کہ آج سے اگر کوئی شخص دہڑی منڑوانا ترک کرتا ہے اور اپنے چہرے پہ ان چار بالوں کو سجانے کی اور سنت پیمبر کو زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جس نے اپنے چوتھے امام کی مدد کیا کرنا چاہتے ہو اپنے چوتھے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو یا نہیں تو پھر آج کے بعد دہڑی ہو میرے دوست ہو میرے مزرگ ہو میرے بھائی ہو میرے جوان ساتھی ہو علی کے شیعہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈہڑی منڑوائے زینب کی قید کو رونے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈہڑی منڑوائے جی پہلے نمبر میں میرے مولا نے فرمایا ڈہڑی نہ منڑوانا مولا دوسرا کام فرمایا شراب نہ پینا مولا تیسرا فرمایا شہطرانج نہ کھیلنا وجہ مولا فرماتے اس کی وجہ یہ ہے جب میں دربارے یزید میں بہنوں بیٹیوں اور پھپیوں کے ساتھ دربارے یزید میں پیش ہوا تھا تو اس ملون کی تازہ ڈہڑی منڑی میں تھی شراب بھی پی رہا تھا شہطرانج بھی کھیلنا ہا تھا بڑا آسان سا نسخہ ہے آسان سا نسخہ ہے آج کے بعد عمل کرو اس نسخے پہ اور کیا سمجھتے ہو کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن اپنے چوتھے امام علی زین العابدین سے کہے کہ آپ کے دین کے ایک طالب علم آیا تھا آپ کی سیرت پہنچانے والا ایک طالب علم ہمارے پاس آیا تھا اس نے آپ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ جو نہڑی نہ مڑوائے گا وہ اپنے چوتھے امام کی مدد کرے گا مولا ہم نے اس طالب علم کی بات سن کر اس پہ عمل کیا تھا اتنا عرصہ میں نے آگ کی امداد کی ہے آج عرصہ محشر میں میں گھرا ہوا ہوں مشکلات میں عام میری مدد کی اس طالب علم کی بات پہ عمل کرتے ہوئے میں نے دس سال پندرہ بیس تیس سال مولا عام کی مدد کی تھی آج عرصہ محشر میں قدم رکھنے کے بعد میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں میرے نام عامال میں خامیاں ہیں میرے نام عامال میں کمیاں ہیں میرے نام عامال میں کتہیاں ہیں مولا میں نے تیس سال آپ کی مدد کی ہے اس مدد کا آج سلح چاہتا ہوں اس مشکل حالات میں میری مدد کیجئے اور مجھے اس عرصہ محشر کی مشکلات سے نجات دلائیے اور حل جزاؤ اللحصان اللہ اللحصان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کریم باپ کا کریم بیٹا ہے سخی دادا کا سخی پوتا ہے یقین کیجئے آج اگر ہم مولا کس فرمان پہ عمل کریں گے تو عرصہ محشر میں امام علی زین اللہ بدین جس کی مدد کر دیں اس کے لئے کوئی مشکل باقی ہے جی بہرحال موضوع تو میرا کافی جو ہے وہ طویل تھا لے کر کہ اللہ صاحب تشریف لائے اب اس کو بالکل مخصر کر رکھی اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں پیغمبر فرماتے ہیں قرآن ساتھ علی کے اور علی ساتھ علی اور قرآن کا ساتھ ہے کیسا کیا علی مولا نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے تو آج بھی ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے ہر حافظ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میرے ساتھ ہے اور میں لیکن کوئی حافظ نہیں کہتا بلکہ یاد رکھو دنیا کا ہر حافظ قرآن کا فقط حافظ ہے مگر آپ کے اور میرے مولا علی قرآن کے حافظ بھی ہیں قرآن کے محافظ تو قرآن اور علی مولا کا ساتھ ہے کیسا زیادہ زحمت میں نہیں ڈالتا یاد رکھو میرے بھائیو دوستو بزرگو عزیزو میرے جوان ساتھیو قرآن اور علی مولا کا ساتھ یہ ہے کہ قرآن کا کوئی پارہ قرآن کی کوئی صورت قرآن کا کوئی رکو قرآن کی کوئی شد قرآن کی کوئی مد قرآن کی کوئی زیر قرآن کی کوئی زبر علی کی مخالفت نہیں کرتی اور علی کی زندگی کا کوئی لمحہ توجہ قرآن کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اکثر آیات قرآنی میرے دامن میں اکثر قرآن آیات قرآنی ایسی موجود ہیں کہ جو علی عمل کرتے ہیں وہ قرآن بنتا جو میرے مولا عمل کرتے ہیں وہ قرآن جو میرے مولا عمل کرتے ہیں وہ قرآن بلکہ علی کا عمل پہلے ہے آیات قرآنی دلیل پیش کرتا ہوں علی کا عمل پہلے آیات قرآنی بعد میں دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے اور میرے مولا شبِ حجرت بسترِ پیمبر پہ سوئے پہلے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْرِ نَفْسَهُمْ تَغَأْمَرَوَاتِ اللَّهِ کی آیت ایسے ہی ہے علی حیدرِ کررار نے حالتِ رکو میں انگوشتری زکاة پہلے دی تھی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُنَا السَّلَاةَ وَيُقْتُنَا الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاگِعُونَ کی آیت علی حیدرِ کررار کے گھر سے جاؤ کی روٹیا برامد پہلے ہوئی تھی وَيُتْعَمُونَ التَّعَامَا عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَسِيرًا آیت بعد میں علی حیدرِ کررار نے میدانِ جنگ میں اپنے گھوڑے کو جولان پہلے دیا وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ علی حیدرِ کررار میدانِ جنگ میں جم کر لڑتے ہوئے نظر پہلے آتے ہیں وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا قَعَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسُ آیت بعد میں نازل ہوتی ہے قرآن علی کی مخالفت نہیں کرتا اور علی قرآن کی مخالفت نہیں کرتا اچھا اب یہ فرمائے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے دل میں قرآن ہو اور علی نہ ہو بلکل مقصر کر رہا ہوں بلکل سمیٹ رہا ہوں اپنے موضوع کو کوئی بندہ ایسا ہو جس کے دل میں قرآن ہو اور علی تو قرآن اسے فائدہ دے گا بندہ ایسا ہو جس کے دل میں قرآن تو ہو نگر علی تلاوت قرآن کو اسے فائدہ ہے شبینے پڑے ٹکا ٹکا کے پڑے دیں رات لا کے پڑے جھوٹ جھوٹ کوئی فائدہ ہے دل میں قرآن ہو اور علی نہ ہو تو قرآن کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس بدبخت کو سمجھا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تیرے دل میں قرآن ہے اور علی بھی ہے تو وہ کہے نہیں میرے دل میں قرآن تو ہے مگر علی تو اس بدبخت کو سمجھا کہ بغیر محبت علی بغیر ولایت علی تجھے پڑا ہوا قرآن فائدہ نہیں دے گا بلکہ بغیر ولایت علی تو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا وہی قرآن تجھے پہ لانت کرتا ہے ایسے یہ ہے بغیر محبت علی تلاوت قرآن کا فائدہ پکی گل لے جی پکی گل لے بغیر محبت علی تلاوت قرآن کا فائدہ پکی گل لے اے انہوں نے اس گل دو تک قیم رویہ ایسے انشاءاللہ اچھا بغیر محبت علی تلاوت قرآن کا فائدہ تو نہیں لیکن بغیر محبت قرآن کیا ولایت علی کوئی فائدہ دے گی توجہ سہمان ہون چھپ کر گئے اے مخالف دی گل ہوئے تو بڑے زور زور جیسی نعرے پر ہیں جی کیونکہ ایسے یہ سمجھ رہے ہونے ہے کہ جہنم تو بڑی ہوں سیاستے یا علی ہم تو جہنم کے لیے اور جھنگ آلے تو پول باگے ڈالے یہ میں نا جی نہ میں ایک گال کرندہ پہ ہو میں کوئی اتنی آدھ بھی سارے جھنگ آلے جہنم بھائی سے جی چلو میں پول باگے ڈالے دی گال چکرے جی کیا سمجھتے ہو کہ پیغمبر نے جو فرمایا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ ہای علی تو جنت اور دوزق کو باٹنے والا ہے کیا سمجھتے ہو کہ علی حیدر کرار کا یہ فرمان علی کی عدالت کے لیے تھا پہلے مصطفیٰ نے علی کے عدل کو تولا ہے پھر علی کے لیے بولا ہے جانی انتا قسیم النار والجنہ آئی علی تم دوزق اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو پیغمبر جانتا ہے کہ وہ علی جو حق نہ ہوتے ہوئے اکیل جیسے بھائی کو پو بھر گندم دینے کے لیے تیار نہیں او ایلی جیڑا اکیل جی بھرانو ایک مٹ کنک دی دے ماناستے تیار نہیں جی بے نمازی تے بے غزیت خمس کھا کے تے زکاة بکار کھا داڑی منوا کھا کے تے دیاں بینہ دا حق کھا کے گیا کھلو تو وے عرصہ ماشر تے آکھ یا علی سلام جنت دا ٹکٹ چاہید ہے نا ایسے بات نہیں بنے پہلے پہلے جو میرٹ ہے جو اہلیت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر پھر ہمیں نہیں بتانا پڑے گا کہ یا علی ہم تیرے ہے بلکہ علی حیدر کرار استقبال کر کے بازو پھیلا کے گلے سے لگا کے فرمائیں گے کہ تم میرے ہوں بازو نا نا لے حید یا علی جی اگر بغیر محبت علی تلاوت قرآن فائدہ نہیں دے گی تو یاد رکھئے لگا دینا جو چاہو فتوہ مجھ پہ لگا دینا مگر مسلم بات کر جا رہا ہو اگر بغیر محبت علی تلاوت قرآن کا فائدہ نہیں ہے تو بغیر محبت قرآن ولایت علی بھی فائدہ نہیں دے گی کیوں تیری اور میری باتیں نہیں ہیں تیری اور میری بات ہو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے کب تک ساتھ رہے گا اکیس رمضان چالیس ہجری تک نہ لیں یفتر قرآن اور علی دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہے حتی یرد علی الحوض حتی یہ دونوں حوض کوسر پر مجھے اکٹھے آ کر ملیں ابن ملجم کی تلوار قرآن بنتا ہے بریسٹر تو بنتا ہے میں اپنے بچے کو فلسفی تو بنانا چاہتا ہوں مگر حافظ قرآن انتہائی معذرت کے ساتھ اترز میرے میرے گھر گانوں کی آواز تو آتی ہے مگر تلاوت قرآن کی آواز میں گلی محل بازار اور چوک میں میرا بچہ جو گانے سنا سکتا ہے جس کی زبان پہ اندین گانے آسکتے ہیں اس بچے کی زبان سے آیات قرآن جاری کیوں نہیں ہو سکتی ونڈی ونڈی شاید جنہ تجھ مر نہ ہو وین دن تو نہ توسری وہ نکل قرآن آلے جنہ تجھ وائی سکتے نکل اعلی آلے جنہ تجھ سکتے گال لین سدھی جنہ تجھ وزن ہے تجھ اعلی دنال قرآن من نا پہ اسی تجھ قرآن دنال اعلی جنہ بندہ آدھے میں قرآن کافی ہے تجھ اعلی دی لوڈ نہیں یہ دا مطلب اعلی نہیں اس رسول نا جھ لائے تجھ جنہ بندہ آدھے میں اعلی میں اعلی دا من نپ لائے اور میں قرآن دی لوڈ نہیں توجہ کرو اس بندے رسول نا رسول قرآن اعلی تجھ نہیں تے اعلی قرآن تجھ نہیں محبت کافی قرآن دی لوڈ کائی نہیں تے میں پیغمبر دے فرمان جھ لائے کوش کی تی پیغمبر دے فرمان جھ لائے بندہ جنہ تی چھ نے بند سکتا سلوات پڑی محمد والے قرآن بھی ہدایت علی بھی ہدایت قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی آخری گزارش کر رہوں قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی قرآن بھی ہدایت علی بھی ہدایت لیکن فرق یہ ہے قرآن کی ہدایت میں اور علی کی ہدایت میں فرق یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہمیں قرآن کے پاس جانا پڑتا ہے ایلی ہدایت دینے کے لیے ہمارے گھر آ سکتے ہیں اصدنا چاہت دے ایلی نے اپنے گھر جیڑ اپنے چاہتا ہے کہ ایلی مولا اس نے گھر آوے ماشاءاللہ ایتا سارا بجمہ چاہتا ہے جو ایلی مولا ساڑھے گھر آنے دی انجھے گھر لینے آخری گزارش دے آخری گزارش کر دے جیڑا بندہ چاہتا ہے نا اچھا جی قرآن بھی ہادی ایلی بھی ہادی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے قرآن کے پاس جانا پڑتا ہے ایلی ہدایت کرنے کے لیے ہمارے گھر آ سکتے ہیں ہمارے دل میں آ سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے توجہ شرط یہ ہے کہ ہمارے گھر اور ہمارے دل کا محول ایسا ہو جس میں کوئی شریف آ سکتا ہے ایسا ہو کہ جس میں علی مومن بھائی سے نفرت والے دل میں علی مومن بھائی سے حسد کرنے والے دل میں علی بغض بغض و کینہ و حسد و عدابت و نفرت والے دل میں علی ضروریات دین کا انکار کرنے والے کے دل میں علی عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑانے والے کے دل میں علی جنہ بندہ کے نماز دیں لوڑی کائنیں وہ کیسے سمجھتا کہ علی اس دل نے جاسی اور جسے نماز کی ضرورت نہیں علی کو اس کی ضرورت نہیں جس کو دین کی ضرورت نہیں علی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دین پہ عمل نہیں کرتا جو علی کے کہنے پہ پانچ وقت کی نراض نہیں پڑ سکتا جو علی کے کہنے پہ خمس نہیں دے سکتا جو علی کے کہنے پر زکاة نہیں دے سکتا کس مو سے علی سے ٹکٹ کا طلب گا رہا ہے ماشاء اللہ ضروریات دین کا انکار نمازوں کی کیا ضرورت ہے روزے کی کیا ضرورت ہے ہر نے کتنی نمازیں پڑی تھی صحابہ کحف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑی تھی میں کہا کرتا ہوں تجھے کس نے کہا کہ نماز کتوں کے لیے ہے اوہ بھائی نماز تو انسانوں کے لیے ہے جو اپنا آپ کو کتہ سمجھتا ہے وہاں پڑے نماز پھر میں کتنی نمازیں پڑی تھی پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی بات کرنے جی اپنے گھر کا ایسا محول بنا کہ جس میں علی آ سکی تو بجوئے صاحبہ اپنے گھر کا محول ایسا بنا کہ جس میں علی آ سکے مغربی تحزیب و تمدن والے گھر میں علی اندیان گانوے والوں گھر میں علی اندیان فلموں والے گھر میں علی اندیان اداکاروں کی تصویروں والے گھر میں علی بے پردہ بہن اور بیٹی کے گھر میں علی گھردہ محول کے قرآن امام بارگاہ دے محول اندہائی معذرت آخری گزارش جی اپنے امام بارگاہوں کے محول کو ٹھیک کریں عورتوں کے لیے خواتین کے لیے بہنوں بیٹیوں کے لیے الہدہ پردے کے انتظام کریں اسی لیے دی تھی علی کی بیٹی نے چادر کہ تیری اور میری بہن بے پردہ ہو جائے یہی سیلہ دیا ہم نے علی کی بیٹی کو اس کی چادر کے لٹ جانے کا اور کوئی ہے بہن جو دیکھے ایسا لاشا جیسا کربلا میں علی کی بیٹی نے دیکھا ہے لاشے کی حالت کیا ہے سر کاٹ کر شمر لے گیا ہے سر بریدہ لاشا تو پہلے ہی تھا پھر اس حالت میں سلاز سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیسا ہے ظالموں نے رضو صدرہو وظہرے کہ سینے اور پشت کی ہڈیہ ایک ہو گئی تھی اس لاش پہ آئی ہے ذہنب کبرا اس لاش پہ آئی ہے دلبند زہرا بھائی کی لاش پہ آکے حیرت کے ساتھ پوچھ رہی تھی آانتل حسین عجرکم عللہ عجرکم عللہ عجرکم عللہ عجرکم عللہ خدا آپ کے حساب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بہنیں بہنیں بھائیوں کی شکلیں بھول جاتی ہیں کیا بہنیں بھائیوں کی شکلیں بھول جاتی ہیں وظہ داروں بہنیں تو بھائیوں کی شکلیں نہیں بھولتی اگرچہ کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو بہنیں بھائیوں کی شکلیں نہیں بھول سکتی پھر کیا وجہ ہے کہ ذہنب اور حسین کو بچھڑے ہوئے ذہنب اور حسین کو جدا ہوئے ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے تو کیا وجہ تھی کہ علی کی بیٹی کو حیرت سے پوچھنا پڑا آانتل حسین کیا میرا حسین اجرکم علی اللہ اجرکم اگرچہ بی بی کے یہ جملے نہیں مگر محسوس یہ ہوتا ہے پوچھنا یہ چاہتی ہے وہ زہرہ کی گود کا پروردہ حسین تو ہے وہ دوش رسالت کا سوار حسین تو ہے وہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا وہ حسین تو ہے اس رفیل جس کو نوری سنایا کرتا تھا وہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اس رفیل جس کو نوری سنایا کرتا تھا وہ حسین تو ہے میکائیل جس کا جھولا جھولایا کرتا تھا وہ حسین تو ہے آانت ابنو ابی کیا میرے بابا علی کا بیٹا حسین تو ہے آانت ابنو امی زہرہ کیا میری ماں زہرہ کا لادلہ حسین تو ہے اگر تو ہی حسین ہے تو بول کر جواب دے بہنے اور بیٹیا آخری سلام ازادارو اس کے بعد مو کیا ہے علی کی بیٹی نے مدینہ کی جانب اس کے بعد مو کیا ہے مدینہ کی جانب مدینہ کی جانب مو کر کے علی کی بیٹی نے غم بھرے بہن کیے دکھ بھرے بہن کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے یا جدہ نانا شلع علی کا ملیک السما نانا تجھ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑتے ہیں وَحَاذَا حُسَيْنٌ بِلْعَرَا نانا دیکھ تیرا حسین خاکے گربلا بسو مرمل من دماغ اپنے ایخون میں غلطان مکتا والعازان جی سب ٹکڑے ٹکڑے مَسْلُوبُنْ اِمَامَتِ مَرْمِنَا نانا تیرے بیٹے کا لباس لوٹ لیا گیا ہے وَزُورِيَّتُوْكَ مُكَتَّلَا نانا تیری اولاد کو قید کر دیا گیا ہے وَبَنَا تُوْكَسَّمَایَا تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے اور آخری جملہ تو بڑا ہی دکھوں کا بھرا ہوا تھا کہتی ہے میرے بابل جایا حسین تیری بہنیں تیری ملاقات کی امیدیں ختم کر کے جا رہی ہیں حسین تیری بہنیں اور بیٹیاں تیری ملاقات کی امیدیں ختم کر کے جا رہی ہیں اور میرا بابل جایا تُو بیمار ہوتا بہنیں تیرا علاج کرتی امید ہوتی کہ تندرست ہو جائے گا تُو مسافر ہوتا بہنیں اور بیٹیاں امید لگا کر بیٹھی ہوتی کہ کبھی تو واپس آ جائے گا اب نہ تو تُو بیمار ہے کہ تیری تندرستی کی امید ہو اور نہ تُو مسافر ہے کہ تیری واپسی کی امید ہو عزداروں اسی دوران ڈکتا ہے سید دیکھا ہے سید سجاد کو علی کی بیٹی نے جس کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی تھی علی کی بیٹی متیجے کی پہشانی چوم کے کہتی ہے یا سمال الباقین و یا باق المازین اوہ گزشتگان کی نشانی اوہ بچ جانے والوں کا سہارا اتجود بے نفسک کیا تُو بھی جان دینا چاہتا ہے کیا تُو بھی مرنا چاہتا ہے میرے مولا فرماتے پوپی اممہ میں جان نہ دوں دور کیا کروں تُو نے دیکھا نہیں مقام میدانِ کربلا میدانِ منا کا لقشہ پیش کر رہا ہے وہ کہی اکبر کا لاشاں کہی امباز کا لاشاں کہی امباز کا لاشاں الا لعنت اللہ الا قوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلم ایمون قالبین یا نقالبون و آخر دعوان الحمدلاللہ